موسیقی اسلام علیکم ناظرین دہ سٹوری ٹیلر چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جس نے ہندوستان میں سوری سلطنت کی بنیاد رکھی اور سات سال تک مغلیہ سلطنت کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا آج ہم آپ کو شیرشاہ سوری کے بارے میں بتائیں گے شیرشاہ سوری چودہ سو چیاسی میں انڈین بہار کے ایک شہر سسارم میں پیدا ہوا جبکہ اس کے اباؤ اجداد کا تعلق پاکستان کی ڈسٹرک ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک گاؤں روحری سے تھا شیرشاہ سوری کے دادا ایک چاگردار تھے موجودہ دور میں شیرشاہ سوری کے دادا کا مزار نرنال کے علاقے میں واقع ہے شیرشاہ سوری کا حقیقی نام فرید خان لوڈی تھا شیر نام اسے جوانی میں حاصل ہوا جب اس نے ایک شیر کو اپنے ہاتھوں سے مار گرایا جو کہ بہار کے بادشاہ پر حملہ آور ہوا تھا اس واقعے کے بعد بہار کے گورنر بخادر خان نے اس کی بے مثال بخادری دیکھتے ہوئے اسے شیرشاہ کا لقب دیا شیرشاہ سوری بچپن ہی سے ذرا خود سر طبیعت کا مالک تھا باپ کی بہت ساری شادیوں کے باعث ان کی آپس میں نہ بنتی تھی اس لیے ایک دن وہ گھر سے فرار ہو گیا اور جان پور اتر پردیش کے گورنر جمال خان کے پاس پہنچا اس کے والد کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے جمال خان کو ایک حد لکھا اور کہا کہ فرید خان بنا کسی وجہ کے مجھ سے خفا ہو کر تمہارے پاس چلا آیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے میرے پاس واپس پیج دوگے اور اگر وہ واپس نہ آنا چاہے تو پھر آپ اس کی دین و دنیا کے بارے میں اچھی تربیت کروگے حد ملتے ہی جمال خان نے فرید خان کو بہت سمجھایا اور گھر واپس جانے کا کہا لیکن فرید خان نے گھر واپس جانے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے والد کو ایک حد لکھا جس میں اس نے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھی تعلیم و تربیت خاصل کروں تو وہ میں اس شہر میں تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ رہ کر ہی حاصل کر سکتا ہوں تو میں یہی رہنا چاہوں گا اس کے بعد فرید خان یعنی شیر شاہ سوری نے بخار کے گورنر بخادر خان کے ساتھ اپنی سروس کا آغاز کیا کچھ عرصہ کے بعد بخادر خان اس دنیا سے رخصت ہوا تو شیر شاہ سوری کو بخار کے نائب ناظم کے اخدہ پر فائز کیا گیا کیونکہ بخادر خان کا بیٹا جلال خان ابھی حکمرانی کی عمر کو نہ پہنچا تھا جلال خان نے جب شیر شاہ سوری کی بڑھتی ہوئی طاقت کا جائزہ لیا تو اسے اپنی سلطنت خطرے میں گھری نظر آئی چنانچہ اس نے بنگال کے سلطان غیاس الدین محمد شاہ سے مدد کی گزارش کی جو کہ قبول کر لی گئی غیاس الدین محمد شاہ نے جرنیل ابراہیم خان کی سربراہی میں فوج کو شیر شاہ سوری سے جنگ کرنے کا حکم جاری کیا اور تیاریوں کا اعلان کر دیا گیا جنگی تیاریاں مکمل ہوتے ہی فوج کو مارچ کا حکم جاری کر دیا گیا دوسری جانب شیر شاہ سوری کو جب اس بات کا علم ہوا کہ جمال خان اور ابراہیم خان اس سے جنگ کرنے کو نکل پڑے ہیں تو اس نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اجینیا کے راجکوتوں کے ساتھ ایک الائنس بنائی کیونکہ وہ اکیلے ایک بڑی فوج کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا پندرہ سو چونتیس کو سورج گھڑ کے مقام پر دونوں افواج آمنے سامنے ہوئیں اور ایک سبردست مقابلے کا آغاز ہوا سینکڑوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے اور ایک خوفناک لڑائی کے بعد بلاخر شیر شاہ سوری کو اس جنگ میں ایک بڑی فتح حاصل ہوئی اور اس طرح پورے بحار پر شیر شاہ سوری کی حکومت قائم ہوئی اس کے بعد پندرہ سو اٹھتیس میں شیر شاہ نے بنگال پر ایک بڑا حملہ کیا اور محمد شاہ کو شکست سے دوچار کیا لیکن بادشاہ ہمایوں کی مداخلت کے باعث بنگال پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا 26 جون 1549 کو ہمایوں اور شیر شاہ کی افواج مدان جنگ میں آمنے سامنے تھی اس جنگ کو بیٹل آف چوسہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جنگ کا اعلان ہوا اور دونوں افواج ایک دوسرے پر خونی درندوں کی طرح ٹوٹ پڑی اور ہر طرف لاشوں کے ڈیر بچنا شروع ہو گئے خون کی ندیاں وہائی جا رہی تھی اور قتل و غارت کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا کچھ عرصہ کی اس خوفنات لڑائی کے بعد شیر شاہ سوری کو ایک بہت بڑی فتح حاصل ہوئی جبکہ ہمایوں کو شکست سے دوچار ہو کر واپس لوٹنا پڑا اس فتح کے بعد لوگوں نے اسے فرید الدین شیر شاہ کے لقب سے نوازا کچھ ہی عرصہ بعد ایک دفعہ پھر سے ہمایوں اور شیر شاہ کی افواج کنوج کے مقام پر آمنے سامنے ہوئیں اور ایک خونی جنگ کے بعد یہاں بھی شیر شاہ سوری کو فتح حاصل ہوئی اور چنگ نے ناکامی کے باعث ہمایوں کو جان بچا کر ہندوستان سے باہر فرار ہونا پڑا دوسری جانب 1537 میں گجرات کے بہادر شاہ کی وفات کے بعد قادر شاہ مالوہ سلطنت کا نیا حکمران بنا حکمران بننے کے بعد اس نے راجپوتوں کی طرف تاریخ شروع کر دی اور اسٹرن مالوہ کا کنٹرول بھوپت رائے اور پورن مال کے ہاتھوں میں دے دیا بھوپت رائے کے مرنے کے بعد سارا کنٹرول پورن مال کے ہاتھوں میں آ گیا 1542 میں شیر شاہ نے مالوہ پر حملہ کیا اور بنا کسی لڑائی کے مالوہ کو فتح کر لیا گیا اور ساتھ ہی قادر شاہ گجرات کی طرف فرار ہو گیا اس فتح کے بعد شیر شاہ سوری نے شجاعت خان کو مالوہ کے گورنر کے عوطہ پر فائز کیا اس کے بعد پورن مال کو شیر شاہ کے سامنے پیش کیا گیا شیر شاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہی پورن مال نے معافی کی درخواست کی جو کہ قبول کر لی گئی اور اس کے بدلے پورن مال نے اپنے بھائی کو شیر شاہ کی حدمت کے لیے پیش کیا اور وہاں سے جان بچا کر چلا گیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد چندری کی کچھ ہواتین شیر شاہ سوری کے پاس حاضر ہوئیں اور بتایا کہ پورن مال ان پر بہت ظلم ڈا رہا ہے ہمارے بندوں کو تو اس نے جان سے مار دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری بیٹیوں کو بھی اٹھا کر لے گیا ہے یہ واقعہ سنتے ہی شیر شاہ سوری آگ بھگولا ہو گیا لیکن وہ پورن مال کی جان بخش چکا تھا چنانچہ اس نے علماء اکرام سے مشورہ لیا جس پر علماء اکرام نے فتوہ جاری کیا کہ پورن مال موت کا حق دار ہے فتوہ جاری ہوتے ہی شیر شاہ نے فوج کو مارچ کا حکم جاری کر دیا اور کچھ دن کی مسافت کے بعد یہ فوج پورن مال کے قیم کے قریب پہنچی اور اسے گھیرے میں لے لیا پورن کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے ہواس کھو بیٹھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہی ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیا اور باقی راجکوت مردوں کو بھی اپنی اپنی بیوی بچوں کو مارنے کا حکم جاری کر دیا محرقین کی ایک ریپورٹ کے مطابق ان راجکوتوں کی تعداد چار ہزار جبکہ دوسری ریپورٹ کے مطابق ان کی تعداد دس ہزار تھی ایک محرق عباس سروانی لکھتے ہیں کہ ہندووں کو معافضہ دے کر اس کام پر رکھا گیا تاکہ وہ اپنے ہی بیوی اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتار سکیں دوسری جانب افکان افواج نے کیمپ پر حملہ کیا اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد پوراں مال اور اس کے ساتھیوں کو موت کے نیند سلا دیا گیا اور کچھ اور طور بچوں کو بھی مرنے سے بچا لیا گیا پندرہ سو چونتیس میں شیرشاہ سوری اسی ہزار سپاہیوں کا ایک لشکر لے کر ماروہ کے راجکوت بادشاہ مالڈیو راتھوڑ سے چنگ کے لیے نکل پڑا راتھوڑ پچاس ہزار سپاہیوں کے ہمراہ شیرشاہ کا انتظار کر رہا تھا شیرشاہ نے دارو الحکومت کی طرف مارچ کی بجائے ایک گاؤں سمیل میں پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا جو کہ جودپور سے نوے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے گاؤں میں پڑاؤ کیے ہوئے ایک مہینہ گزر چکا تھا اور اب اتنی بڑی فوج کا وہاں رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا چنانچہ شیرشاہ نے ایک بڑی منصوبہ بندی کی اور کچھ خط لکھ کر جودپور کے قریب پھنکوائے گئے تاکہ راتھوڑ کی فوج ان حطوط تک پہنچ سکے اور پھر وہی ہوا وہ حطوط راتھوڑ کی فوج کے ہاتھ لگے اور باچھا تک پہنچے راتھوڑ یہ دیکھ کر تلمیلا اٹھا کہ اس کے کچھ کمانڈرز شیرشاہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہ تھا یہ تو شیرشاہ سوری کی ایک چال تھی جس میں راتھوڑ پوری طرح پھنس چکا تھا ان حطوط کے ملتے ہی راتھوڑ آدھی فوج کو لے کر جودپور کی طرف کوچ کر گیا اس کے بعد شیرشاہ نے اس پچی ہوئی فوج پر دعویٰ بول دیا اور جنگ کا آغاز ہو گیا راتھوڑ کے دو جرنیلوں نے بڑی بخادری کے ساتھ شیرشاہ کا مقابلہ کیا اس جنگ میں شیرشاہ کو بھی کافی کمانڈرز سے ہاتھ دونا پڑا لیکن آخر کار کامیابی ہی حاصل ہوئی اس جنگ کے بعد شیرشاہ سوری کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ باچروں کے چند دانوں کی خاطر میں پورا ہندوستان اپنے ہاتھوں سے گوانے والا تھا اس فتح کے بعد پندرہ سو چوالیس میں شیرشاہ کے جرنیل خواس خان نے جودپور کا کنٹرول سنبھالا وقت گزرنے کے ساتھ بائیس مئی پندرہ سو پنتالیس کا دن آن پہنچا تھا اور شیرشاہ ایک بڑی فوج کے ہمراہ کلنجر فورڈ پر حملہ آور تھا ہر طرح کے ہتھکنڈے عزمائے چاہ چکے تھے لیکن اس کلے کو فتح کرنا ممکن نہ ہو پایا تھا چنانچہ شیرشاہ سوری نے فوج کو برود کی مدد سے کلے کی دیوار تباہ کرنے کا حکم جاری کیا اور برودی سرنگیں کھو دی گئیں دیوار کو گرانے کے لیے جو ہی دماکے کیے گئے تو شیرشاہ سوری خود ہی ان دماکوں کی ضد میں آ گیا اور شدید زخمی ہو گیا کچھ عرصہ بستر پر رہنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بلاخر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا اور اپنے حال کے حقیقی سے جا ملا شیرشاہ سوری کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سوری سلطنت اس کے بیٹے جلال خان نے سنبھالی جسے بعد میں اسلام شاہ سوری کے نام سے جانا گیا شیرشاہ سوری کا مزار سسارم کی ایک مصنوعی جھیل کے بلکل درمیان میں واقع ہے موسیقی 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 موسیقی